تو انہوں نے فون کیا میں بتا رہا ہوں نا دین میں تحریفیں کیسے ہو رہی ہیں کوئی بھی مفتی آزم بن کے کچھ بھی فتوہ دیتا پھر ہے تو کہتے ہیں ایک گھر لینا جائز ہے باقی گھر لینا جائز نہیں ہے کیونکہ ایک گھر آپ کی بنیادی ضرورت ہے اس لیے سودی قرضہ لینا جائز ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا میرے بھائی ان مفتی آزم صاحب سے پوچھو کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی ضرورت اگر کوئی قرضہ بغیر سود کے نہ دے رہا ہو تو شدید بنیادی ضرورت میں مجبوری میں بینک سے قرضہ لینے کی بھی گنجائش ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ قوم سی حدیث میں ہے کہ اپنا گھر ہونا بنیادی ضرورت ہے لوگ رینک پہ جو رہ رہے ہیں کرائے پہ رہ رہے ہیں تو ان کے لیے مورگیج پہ ذاتی گھر خریدنا جائز نہیں ہے یہ تو آپ نے فرض کر لیا ہے کہ ذاتی گھر کا ہونا دیکھو اسلام یہ مانتا ہے کہ روڈ پہ گھر انسان کی بیسک ضرورت ہے لیکن یہ دیوار میری ذاتی ہو یہ ٹائل میری ہو یہ لیٹرین میرا ہو یہ نلکہ کیا ہو یہ میرا میرا کہاں سے آپ کی ضرورت آگئی یہ کون سی حدیث میں ہیں تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کرایا دے سکتے ہو کرائے کے گھر پہ حلال طریقے سے رہ کے تو آپ کے لیے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے تو حوص کو ضرورت ہی بنایا ہوا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس اللہ نے بہت دیا آپ اپنا گھر خریدو منہ نہیں کر رہے اسلام منہ نہیں کر رہا لیکن اس کو بیسک ضرورت مجھ سمجھو یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی گاڑی ہونا انسان کی بنیادی ضرورت بھائی کنونس کا ہونا تو بنیادی ضرورت ہے اس زمانے میں آپ کا آفیس اگر صدر میں ہے تو پیدل نہیں جا سکتے ایک ہی دفعہ جاؤگے اس کے بعد گھر واپس اب کوئی کہے پرانے زمانے میں چونکہ اتنی لمبے جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے دوسرے مدین پیدل چلے گئے تھے تو تم پٹھیل پارا پیدل کیوں نہیں جا سکتے اپنے آفیس میں لوگ بول سکتے ہیں نا بھائی ہم ان کو یہ کہیں گے وہ ایک دفعہ جائے گا اور ایک دفعہ ہے گا اگلے دن جانے کے قابل نہیں رہا ہونا تو بیسک ضرورت ہے لیکن یہ ضرورت و11 سے پوری ہو جاتی ہے یہ 4K سے 4J سے اگرچہ بہت دینجرس خطرناک رسکی معاملہ ہے لیکن اس سے یہ ضرورت پوری بولو نا ہو جاتی ہے